ناظرین انسان بہت معصوم ہوتے ہیں آسمان سے اگر کچھ گرتہ دیکھ لیں تو ہم حیران ہو کر رہ جاتے ہیں یا تو حد سے زیادہ خوف زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے خداوں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں خدا کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں تیہ کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے خلیفہ حرون رشید عباسی خاندان کا پانچوہ خلیفہ تھا عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی لیکن ان میں سے شہرت صرف حرون رشید کو نصیب ہوئی حرون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا کہت پڑ گیا اس کہت کے اثرات سمرکن سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے حرون رشید نے اس کہت سے نپٹنے کے لیے تمام تدبیر ازمالی اس نے گلے کے غدام کھول دیئے ٹیکس معاف کر دیئے پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیئے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبیلائز کر دیا لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ایک رات حرون رشید شدید ٹینشن میں تھا اسے نید نہیں آ رہی تھی ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحیٰ بن خالد کو طلب کیا یحیٰ بن خالد حرون رشید کا استاد بھی تھا اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی حرون رشید نے یحیٰ خالد سے کہا استاد محترم آ مجھے کوئی ایسی کہانی کوئی ایسی داستان سنائے جسے سن کر مجھے قرار آ جائے یحیٰ بن خالد مسکر آیا اور عرض کیا بادشاہ سلامت میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیاتِ طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے آپ اگر اجازت دیں تو وہ میں داستان آپ کے سامنے توہرہ دوں بادشاہ نے بچانی سے فرمایا استاد محترم فوراں فرمایے میری جان حلق میں اٹکی جا رہی ہے یحیٰ خالد نے عرض کیا کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اسے عرض کیا زناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں شیر نے ہامی بھر لی بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مرہ کے کام کرتا رہتا ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ آچانک آسمان سے ایک چینل نے ڈائے لگائی شیر کے قریب پہنچی بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چینل کو نہ پکڑ سکا یہیہ خالد رکا اس نے سانس لیا اور خلیفہ حرون رشید سے عرض کیا بادشاہ سلامت چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چینل لے گئی ہے بندریہ کو گصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان مالا روک سکتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد یہیہ بن خالد نے حرون رشید سے عرض کیا بادشاہ سلامت کہت کہ یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ تعالی روک سکتا ہے چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے فقیر بنے یہ آفت رک جائے گی دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے یحیاء بن خالد نے حرون رشید کو کہا تھا بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی ہیں جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے چنانچہ آپ فقیر بن جائیں اللہ کے حضور گر جائیں اس سے توبہ کیچئے اس سے مدد مانگیے دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائیں نماز میں ہوتا ہے لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ساتھ سمندر پار تو جا سکتے ہیں لیکن ماتھے اور جائیں نماز کے درمیان موجود چند دنچ کا فاصلہ تیہ نہیں کر سکتے ناظرین اب ہم بات کریں گے رشیام آسمان سے زمین پر گرنے والی اس جیلی فش کے بارے میں جو آج کل تمام لوگوں کی گفتگو کا مہور بنی ہوئی ہے ناظرین آسمان سے ہم کچھ بھی گرتا دیکھ لیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں خوفزدہ ہو جاتے ہیں مگر اس پہ گورو فکر کرنا پسند نہیں کرتے سنی سنائی باتوں پر یقین کر بیٹھتے ہیں یہاں بھی کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے کہ رشیہ کے ایک شہری نے آسمان سے زمین کی طرف دھوان آتے دیکھا تو اس نے جھڑ سے اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو بنانے لگ گیا ناظرین یہ عادت بہت بری عادت ہے ہم مصیبت کے وقت اپنی جان بچانے کا سوچنے کی بجائے اپنا موبائل نکال کر ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں یا کوئی حادثہ ہو جائے تو اگلے بندے کی جان بجانے کی بجائے ہم ان مناظر کو ریکارڈ کرنے لگ جاتے ہیں ناظرین یہ عادت بہت نقصان پہنچا سکتی ہے ایک دن ہمیں کوشش کریں کہ اس عادت کو ترک کریں ناظرین ہم بات کر رہے تھے رشیاں میں آسمان سے زمین کی طرف گرنے والے اس دھوئے کے بارے میں جو بعد میں ایک دھماکہ ہوا اور وہ دھوئا جیلی فش کی صورت میں بدل گیا کئی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہم پر کسی گناہ کا عذاب گر رہا ہے یا ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ ہمارا دیوتا ہم سے ناراض ہو چکا ہے کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید ایلینز نے ہم پر حملہ کر دیا ہے ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں تھوڑا اور تفصیل سے بات کرتے ہیں آئیے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو جس نے سب کو حیران اور خوف زدہ کر دیا ناظرین ویڈیو آپ نے دیکھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد داب کے ذہن میں کیا آ رہا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ناظرین اس ویڈیو کو شہرت تب ملی جب روس کے ایک مشہور اخبار میں اس کی خبر شائع ہوئی یہ وہ اخبار ہے جسے دنیا بھر کے لوگ پڑھتے ہیں اس خبر کے پھیلتے ہی مختلف چائے خانوں پر بیٹھے سستے عدیبوں اور دانشوروں نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دی کئی ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ نے روس پر حملہ کیا ہے اور کئی سستے عدیبوں کو کہنا تھا کہ ستارہ ٹوٹ کر زمین پر گرا ہے سب سستے ماہرین نے اپنی اپنی رائے سے اگاہ کیا لیکن ان کی رائے اصل ماہرین کی سامنے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی ناظرین جب اصل ماہرین نے اپنی رائے دی اور اس واقعے کی تحقیق کی تب معلوم پڑا کہ ایسا تو کوئی سین نہیں ہے جیسے لوگوں میں افواہیں پھیل رہی ہیں ماہرین نے بتایا کہ یہ ایک مزائل ہو سکتا ہے جو آسمان سے نیچے آ رہا ہے اور یہ سمندر میں گرے گا اور یہ روس میں نظر آنے والی جیلی فشنو مار راکٹ روس کی سرحدوں سے بہت پریز سمندر میں گرے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سے راکٹ خلاص زمین کی طرف آئے اور کئی سستے ماہرین نے اپنے منگھڑت باتوں کو لوگوں میں پھیلا دیا لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے سوچتے نہیں بس جو سنا جو دیکھا اسی کو سچ مان کر بیٹھ جاتے ہیں ناظرین ہمیں ایسی افواہوں سے بچنا چاہیے کچھ سال پہلے جب کرونا وائرس کا حملہ ہوا تھا تب ایک اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ ویکسین لگوانے والے حضرات دو سال بعد اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اس پر بہت بحث ہوئی اور بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے لیکن آج بھی دنیا میں ایسے معصوم لوگ کہ ہم کبھی بھی مر سکتے ہیں اس ویکسین کے لگوانے کی وجہ سے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ بس غلط اومان ہے جو ذہنوں پر نقش ہو چکا ہے ناظرین دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی افواہوں اور ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں غلط سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور ہم حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا نگہبان